بار بار گلے لگاتے ہیں انمان جنہیں کہا ہمارا جب بہت ہو گیا آنادی کال سے بٹکتا جیو اس کو آپ چڑھائیں گے پھر اہنکار کھڑا ہو جائے گا ساکھا مرکے بڑی منوسائی میرا جو پرواہ اور پربتہ ہے وہ اتنا ہے کہ ایک ساکھا سے میں دوسری ساکھا پہ کود سکتا ہوں بس that's all ساکھا تھے ساکھا پہ جائی لیکن وہ بانر آج کے دن کیا کیا اس نے ناغی سندھ ہاتک پورجارا نشیچرگن بیدھی بدھی بیپین اوجارا سو سب تو پرطاپ رگورائی رگورائی وہ آپ کا پرطاپ ہے میرا نہیں میری کیا اوقات ہے آپ نے مجھے یش دیا بھگوان ان کو آشربات دیتے ہیں اب یہ سنکلپ ہوا آپ بلکل چل پڑنا چاہیے سینہ لے کر کے بھگوان کی سینہ جڑتی ہے وانری سینہ سندھ ہوتی ہے اور یہ لوگ چلے سمدر تک پہنچنے کے پہلے سمدر کے پیچھے رکے ہوئے ہیں کنارے پر وہاں بیویشن بار بار بولتا ہے ہنمان ہنمان جی کیا ہی سارا پہلے ملا ہوا تھا راون سے بولتا ہے بھائی صاحب جان کی جی کو لوٹا دو میں آپ کو بار بار پرنام کرتا ہوں بار بار پرنام کرتا ہوں چطورتھی کا چندرمہ بھی اچھا ہی لگتا ہے لیکن اس کے دیکھنے سے کلنگ ہوتا ہے اس لئے جان کی جی کا درشن ہنے دیکھو اکمہ کیا ہے تجاو چوٹھی کے چند کی نائی جان کی جی آپ کو آکرشک لگتی ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن وہ چطورتھی کا چندرمہ ہے دیکھنے سے کلنگ کلگتا ہے وہ تو آپ کے لئے بہت امنگل کاری ہے ان کو آپ دے آئیے جب پیر پکڑ کے مانگنے لگا بھرے دربار میں تب راون نے بیبیشن کو پیر سے مارا اسکہی کینے سے چرن پرہارا تیاک کیا راون نے بیبیشن نہیں بیبیشن نے کہا ٹھیک ہے بھائی صاحب اب مجھے کوئی دوش نہ دے اب میں وہاں جاتا ہوں ان کی شرن میں اور بیبیشن جب پہنچے وہاں یہ دوسری شرن آگتی ہے کیا بولتے ہیں سرون سویس سنی آیا ہوں پرہو بھنجن بھو بھیر اے پرہو میں آپ کے سرون کو سن کر کے آپ کے سویس کو سن کر کے آیا ہوں پیتالیسما دعا ہے سرون سویس سنی آیا ہوں پرہو بھنجن بھو بھیر تراہی تراہی آرت حرن اے پرہو میرے دکھ کو دور کریے سرن سکھد رگو بھیر سرون سویس سنی کس سے سنا ہوئی حنمان جی جو ست سن کر آکے آئے تھے حنمان جی مہراج کی ہی پرہرنا سے بیبیشن نے یہ قدم لیا بھگوان نے پہلا سمبودھن کیا کیا کہو لنکیس ہو مہراج بیبیشن کو پہلا ہی مانک کے بولا لنکیس تم تو بڑے دوستوں کے بیچ میں تھے نرک میں رہنا زیادہ اچھا ہے دوستوں کے بیچ میں رہنا بھگ کٹے نے بھرو بھل باس نرک کرتا تھا دوست سنگ جنی دے بھی دھاتا بھگوان نے پیار سے ان کا پوشن کیا اور تلک کیا ہے مولے بیبیشن میں تلک کرتا ہوں تو مراج راج تلک کرتا ہوں لنکہ کے سمراد تم ہی بنوگے بیبیشن کی یہ باسنا تھی کیونکہ سارا یہ جو یودہ ہوتے ہیں یا لڑتے ہیں یا ویلاس کرتے ہیں پربندھن اور شاشن تو بیبیشن ہی کر رہے تھے تو ان کے من میں شاشن کی ایک ویلاسہ دیرے دیرے بن گئی تھی یہ اڑتالیس میں دوہے کے بعد بیچ کی پنگتی ہے اُرکچو پرطم واسنا رہی ملا یہ چھٹھی ساتھویں پنگتی ہوگی بیبیشن اپنا دل کھول دیتے ہیں بھگوان کے سامنے اُرکچو پرطم واسنا رہی پربندھن پریتی شریت سو بہی اب میری واسنا بہ گئی اب مجھے راج نہیں چاہیے بولے تم کو نہیں چاہیے نا جس کو نہیں چاہیے اسی کو راج دینا اچھا ہے ہاں وہ لوگی نہیں ہوگا کم سے کم بولتے ہیں جدہ پہ سکھا تب اچھا نہیں اب تو تمہاری اچھا مر گئی لیکن اب میں تلک کروں گا اسکہی رام تلک تے ہی سارا سمدر کا جل منگوایا بولے سارے تیر تیسی میں گرتے ہیں اسی سے تلک کرو ان کا راج تلک کیا ہے سمن برشتی ہوئی دیوتاں لوگوں نے پوش پہ برسایا بھگوان پوچھتے ہیں بیبیشن سے بیبیشن لنکا تو سمدر پار کر کے جانا ہوگا کیسے پار کرا جائے کوئی اپائے بتاؤ منتر منڈل میں سامل ہو گیا بیبیشن اور پہلی منترنہ بھگوان بیبیشن سے لیتے ہیں بیبیشن کی عادت تھی منترنہ دینے کی وہ کہتا ہے پربو سمدر آپ کے کل گروہ ہیں تو آپ ان سے پہلا تو ونے کرو کسی کو اچھا نہیں لگا ونے کرو لکشمہ جی تو بالکل بول پڑے بولے مہراج کیا بولتے ہو آپ یہ ان کی بات نہ مانو ماتا جی اماری وہاں بیول ہے اور یہ بینے پتا نہیں کتنے دنوں تک بینے کروائے گا کادر من کر ایک ادھارہ کٹھور بولتے ہیں دائیو دائیو آلسی پکار یہ دائیو ہوگا تو کرے گا دائی ہوگا تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے یہ آلسی لوگوں کا کام ہے کائر لوگوں کا کام ہے بھگوان لکشمہ جی کیوں دیکھ کے مسکرائے بولے ایسے کر اب چنتہ نہ کرو بیبیشن کا وشواس جیتا ہے بھگوان نے پہلی صلاح انہوں نے دی اور پہلی ہی بار بھگوان کہہ دیتے گی بیکار کی بات کرتے ہو تو پھر آگے سے وہ صلاح نہیں دیتا بیبیشن سے بہت ساری صلاحیں بھگوان کو لینا ہے تو آگے کا راستہ کھلنے کے لیے بیبیشن کو مان دیا انہوں نے ایک نئی نئی تمہاری بات کا میں وجن مانتا ہوں تین دن ہو گیا بھگوان برت لے کر کے پرارتھنا کرتے ہیں سمدر مانتا نہیں بس پھر آنکھ کھولی لکشمار جی سے بولے لچمن بان سراسن آنو دنس لے آو جرہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے اس کا اپچار ہونا چاہیے لکشمار جی کو مراد بہت پسند آیا یہ ستہون میں دوہے پیام ہیں لچمن بان سراسن آنو سوشاں بارد وشک کرشانو سٹھسن ونے دوشت آدمی ہونا تو ونے کی بھاسا سمجھتا نہیں سٹھسن ونے یہ انڈلائن کلنا پھر کبھی منن کرنا ہے اس پر اچھی نیتیاں ہیں یہ سٹھسن ونے کٹلسن پریتی سہج کرپنسن سندر نیتی ممتہ رتسن گیان کاہنی بہت ممتہ فسی ہو جگہ جگہ گیان کاہنی کام نہیں دیتی پنک بہت مجبوط ہے کسی پکشی کے ٹھیک ہے لیکن اس کا پیر رسی میں کہیں بدا ہوا ہے کتنا اڑے گا پنک چلائے گا بڑا پکشی ہے مجبوط بھی ہے لیکن دھاگا مجبوط دھاگا اس کے ٹانگ میں بدا ہوا ہے ہم لوگوں کو ایسا کبھی لگتا ہے کی نہیں لگتا ہے گردیو کی کرپاں سے پرہو کی کرپا سے گردیو کی کرپا سے اڑنے کے لئے پنک دے دیے وچار ہے سادنہ شاستر معلوم ہے اڑ نہیں پاتے کیوں کبھی لگتا ہے ایک مون احساس ہوتا ہے مدہ ہوا ہے کہیں کہیں من پھڑ پھڑاتا ہے اس میں گو سوامی جی کی یہ پنکتی ہے ممتا رتسن گیان کہانی ممتا رتسن گیان کہانی اتی لو بھی سن بیرتی بھگانی لو بھی کے سامنے ویراغی کی بات کرو دی ہی سم کرو دی کو کہا جائے کہ سم رہا کرو اور کامی کو بھگوان کی قطعہ کبھی پیاری نہیں لگتی ہے اس کو کامینی کی قطعہ اچھی لگتی ہے ملے یہ بینے بیکار گئی اوسر میں جیسے بیچ ڈالنے سے اُبتا نہیں ویسے میری پھارتھنا اس نے سنی نہیں اس کو دوسری بھاسہ سمجھ میں آتی ہے اسکہی رگوپتی چاپ چڑھاوا یہ احمد لچمن کے من بھاوا ملے میں پہلے ہی کہہ رہا تھا تین دن برماد کر دیا آخر کرنا وہی پڑا لکشمت جی ایک ایسے بھائی ہیں تھوڑا ووکل ہیں بولتے ہیں جو ان کو من میں آتا ہے اس کو بہت زیادہ برج ہوتے تو نہیں کہتے کبھی نہیں کہتے شترگنجی ہوتے نہیں کہتے لکشمت جی تھوڑے تکھے دے ہونا بھی چاہیے کوئی ایسا آدمی ساتھ میں ہونا بھی چاہیے شانت کر دیے جاتے ہیں تو شانت ہو جاتے ہیں لیکن جب چڑھتی ہے تو پھر بولتے جرور ہیں ملے میں پہلے ہی کہہ رہا تھا اتنا بیکار میں سمیہ گیا تھا جب دیکھا کہ اُبلنے لگا سمدر تو کنک تھار بھری منیگن نانا بپر روپ آیاو تجی مانا یہ مانی تھا جو سرنہ گتی میں بادہ ڈالا تھا تامسک بیکتی کی سرنہ گتی لیکن سرنہ گتی تو ہوئی اس نے کہا ہمارا آج ہم تو جڑ ہیں گگن سمیر انل جل دھرنی انکی نات سہج جڑ کرنی یہ تو جڑ ہی ہے آپ نے مریادہ بنا دی بس کہ یہیں تک رہنا اس کے آگے مت بڑھنا کسی کے آنے و آنے سے ہلنا ڈلنا نہیں تو بس اب میری بدھی میں یہ بات نہیں آئی کہ جس نے میرے لئے مریادہ بنائی تھی وہ سویم ہی میرے سامنے کھڑا ہو کے مارک کی بات کر رہا ہے تو اب یہ جڑتا ہے میری یہ تامسک بدھی ہے میری سمجھ میں نہیں ہے یہاں چھما کرو پربو سنت بینیت بچن اتی جب سمدر کا بنے سنا انہوں نے اگوان نے کہا دیکھو بھائی رامو دورن بھی بھانشتے ایک تو رام جی دو بات نہیں کرتے اور ایک بار اگر دھنس پر بانڈ چڑ گیا تو بینا رکت پیے آتا نہیں واپس آئے گا جرور ایک بار ہمارے جنرل سامنے بات کہتی جنرل پر بنہ بن جی تھی انہیں کہا بھائی میرا کیول اتنا ہی کہنا ہے کہ سینا کو اگر آک کرمن کا عدیش ملتا ہے تو پورے دل سے ملنا چاہیے میان سے تلوار نکالی جائے اور بینا رکت پیے واپس آئے ٹھیک نہیں ہے یہ ایسی بھاشا بولتے ہیں لوگ تو یہ ہمارے رام جی کی یہ ریت ہے بولے اب بتاؤ اس دد بانڈ کا کیا کروں بولے مہراج یہ اتر دی اس میں بہت تنگ کرنے والے لوگ رہتے ہیں آپ ادھر ہی چھوڑو ہماری بھی چھٹی ہو جائے گی کم سے کم تو بھگوان نے اتر دیسہ میں وانڈ کا سندھان کیا چھوڑا ہے اور پھر پوچھا سمدر سے بتاؤ مجھے تو پار جانا ہے بولے مہراج آپ کی سینا میں نل نیل نام کے دو بانڈ ہیں ان کو یہ شاپ ملا ہے کہ یہ پتر پھینکیں گے تو وہ تہرے گا تو آپ جرہ ان سے کہیے ان کو سپرش کرا کرا کر کے پتھر سے ایک سیتو بنوائیے مہراج نے کہا ہم بہت بڑیا یہ تو بہت اچھی بات ہے لنکا کانڈ میں پہلی جو لیلا ہوئی وہ سیتو بندن کی لیلا ہوئی وہ پتھر جنے کیسے ایک دوسرے میں تو کہا جاتا ہے کہ ایک پتھر پر راہ لکھا جاتا تھا دوسرے پر ماں لکھا جاتا تھا اور وہ جڑتے چلے گئے تو ہمارے سارے وانر لوگوں نے ملکے ایک سیتو کا نرمان کیا سینا اتنی بڑی اور سیتو اتنا چھوٹا پتلا پار کرنے جائے تو ایک مہینے سے زیادہ پار کرنے میں لگ جائے گا تو لوگوں نے کہا ہمارا سیتو تو بن گیا لیکن اتنی سینا اتنے چھوٹے سیتو میں کیسے پار ہوئے بھگوان نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کیسا بنایا ہے تم لوگوں نے سیتو پر جب چڑھے وہ تو بھگوان کا درشن کرنے کیلئے بڑے بڑے جل کے جو جیو ہیں مگر مچھ اور کچھپ اور مچھلیاں اور سب بڑے بڑے آ کر کے دس میل ادھر دس میل ادھر پربو کو درشن کرنے کیلئے آ کر ایسے جمع ہو گئے ایک دوسرے کے سٹ کر کے بھگوان نے کہا چلو اسی پر بانروں نے کہا مہراج کیا کہتے ہو کہیں یہ ڈب گئے ہل ہلا گئے تو پھر تو بہت گڑھ بڑ ہوگی بھگوان نے کہا بھئی تم نے جو سیتو بنایا اس پر بڑا بھروسہ ہم نے بنایا اس پر کم اجماع کے دیکھو کوئی ڈوبے گا نہیں تو اجماع لوگوں نے دیکھن کہاں پربو کرونا کندہ رنگ کا کانڈ میں گھس کے آتے ہیں مولی یہ پانتی